لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں خوارج سے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی تو اس حدیث میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ حضور انصاف کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا ہوگا کوئی اور تقوے والا ہوگا کوئی اور متقی ہوگا تو جہاں حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں وہاں سیدر عمر بن الخطاب بھی کھڑے ہوئے فقالا یا رسول اللہ اے اللہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اللہ کے رسول نے کہا لا عمر نہیں نہیں ایسے نہ کرو اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور وہ شخص چلا گیا تو پھر حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور عرص کیا تو پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے پھر حضرت خالد کھڑے ہوئے تو حضرت خالد اس لیے کھڑے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسلحتا بچھا دیا ہو تو پھر خالد کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں وہی بات جو حضرت عمر نے کہی تھی حضرت خالد نے بھی کہی قال لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں کیونکہ جب پہلے نہیں کہا تھا تو حضور نے آگے کوئی جواز نہیں پیش کیا آگے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہا کہ نہیں نہیں ند مت اڑاؤ اب جب خالد بھی کھڑے ہوئے خالد نے کہا ہو سکتا ہے کسی مسلحت کے تحت عمر کو منا کیا ہو تو اب حضرت خالد کھڑے ہوئے تو حضور نے اب ان کو بھی منا کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ایک ایکسپلینیشن بھی تھی فَقَالَ اِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِن ضِیضِئِ هَذَا قَوْمٌ آپ نے فرمایا نہیں اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کا حال کیا ہوگا يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيِّنًا رَطَبًا کہ جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے یعنی اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم ان کا قرآن سنوگے تو تم کہو گے سبحان اللہ تم امپریس ہو جاؤ گے ان کے قرآن سے وَقَالَ قَالَ عَمَّارَةُ حَسِبْتُهُ اور راوی یعنی عمارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتَلَ ثَمُودًا کہ اگر میں ان لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا یعنی یہ میرے بعد ہوں گے اس کی آل اس کی اولاد اس جیسے اس کی اولاد کو فالو کرنے والے لوگ یہ بعد میں آئیں گے تو ان کو تم یوں دیکھو گے جیسے پہلی روایت میں کہا تھا کہ ان کو یوں دیکھو گے کہ وہ نماز میں بہت زیادہ ہوں گے عبادات میں بہت زیادہ ہوں گے کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ہوں گے تو بظاہر تو عبادتوں میں بہت زیادہ ہوں گے ان کی ریاضتیں کثیر ہوں گی لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے یہ پچھلی حدیث میں کہا تھا جو الفاظ تھے اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی زبانیں قرآن سے تر ہوں گی کہ وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے اس روایت کو امام مسلم نے اپنی الصحی میں کتاب الزکاة میں نقل کیا ہے اور باب بازابتہ قائم کیا ہے ذکر الخوارج والصفاتهم کہ خوارج کا ذکر اور ان کی صفتوں کا ذکر اور اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں